نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسعلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا لظیم وصدقا رسوله النبی کریم الامین حضرات محترم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو اسی حوالے سے ہم ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد لاہور پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ سوالات فرماتے ہیں اہم ان کے جوابات ارز کرتے ہیں آج بھی حسب معمول حاضر ہوں آپ اگر کوئی سوال فرمانا چاہیں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں بلا ہچ کا چاہت اور تردد پوچھا جا سکتا ہے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب کے لیے حاضر ہیں اینی پرسن اینی کوسٹن آم ریڈی ٹو ڈسکس ان دلائیٹ اف قرآن اور حدیث لایبے ٹاگرس بسم اللہ و علیکم السلام محمد اللہ یہ سوال ساجد کریم کا ہے حضور ایک شادی شدہ عورت عشائی ہو گئی پھر اس نے ایک عشائی لڑکے سے شادی کر لی اور دو سال اس کے ساتھ رہی اب وہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہتی ہے مسلمان ہونے کے بعد مسلمان خامد کے ساتھ نکات دوبارہ کرنا پڑے گا اس کی رضاحت فرما دیں جواب یہ ہے کہ اس کے اس ارتداد نے یعنی اس کے اسلام چھوڑنے کی وجہ سے اس کا وہ نکاہ باطل ہو گیا تھا اور اگر وہ دوبارہ مسلمان ہوتی ہے تو اس نکاہ کو تجدید ہی اس نکاہ کی تجدید ہی کرنا ہوگی لیجی بیٹھا والک مسلم ورحمت اللہ یہ سوال بلال مخشن کا ہے حضور میری بہن کی شادی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کا حقیقہ نہیں ہوا کیا اب اس کا حقیقہ اس کا شوہر کر سکتا ہے جی جناب حقیقہ کرنا سنت ہے اور سنت سمجھ کر حقیقہ کرنا چاہیے اگر نہیں حقیقہ کیا گیا تھا تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر شوہر حقیقہ کرے تو بڑی برکت کی بات ہے چونکہ اس اللہ جگڑا ہوا تھا اور جگڑے کے بعد یہ مسئلہ نازعائی ہو گیا تھا جگڑے کے بعد پھر یہ اجماعی ہو گیا اس پر اجماع ہو گیا کہ اگر کوئی حقیقہ کرے تو اس کو سنت ہی سمجھا جائے گا اگر شوہر بھی حقیقہ کرے تو سبحان اللہ یہ سوال قاری فیاض احمد مدنی کا ہے حضور بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے جسے آپ بد مذہب بھی کہہ رہے ہیں پھر لفظ تعلق بھی استعمال فرما رہے ہیں جو بد مذہبوں سے تعلق ایسا ہاں اس کی تعلیف قلب کی نیت کر کے اس سے کچھ نرمی کرنا پیار کرنا تاکہ میرا یہ عمل اس کو بد مذہبی سے لوٹا کر حقائق کی جانب لے آئے تو یہ جائز ہے اہل اسلام کے نزدیک علماء حق نے اس کا بیان کئی جگہ پر فرمایا ہے یہ لیجی بیٹھا وعلیكم السلام برحمت اللہ یہ سوال سیف اللہ کا ہے حضور مسل کی اختلاف ہوتے ہوئے اتحاد امت پر کام کیسے کریں بڑی عجیب بات ہے شاہب مسل کی اختلاف ہوتے ہوئے اتحاد امت پر کام کیوں نہیں ہو سکتا میرا بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسل کی اختلاف ہے لیکن کبھی جھگڑا نہیں ہوا پانت مسائل وہ ہیں جو فروعی ہیں اور فرا کے درجے کے مسائل میں اگر اختلاف ہے فقی مسائل میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس پر لڑائیاں جھگڑے کھڑی کرنا اور ایک دوسری کے خلاف جو ہے وہ دل میں بغض رکھنے لگ جانا یہ بہت بری بات ہے اس سے امت کو نقصان پہنچا ہے مسلک پر آپ اپنے اپنے مسلک پر رہیں اس میں کیا حرج ہے تو امت کے طور پر آپ کام کریں امت بنیں اس کی کئی راہیں میرا بورسالہ جو ہے امام احمد رضا اور وحدت امت اس کو دیکھ لیا جائے انشاءاللہ آپ کے سامنے سارا تناظر آ جائے گا کہ ہمارے قابر نے اختلافات کے مقامات سے کس طرح اپنے آپ کو کمار احتیاط کے ساتھ بچا کر نکال لیا اور امت کی وحدت کو پارا پارا ہونے سے بچا لیا امام احمد رضا اور وحدت امت میرا وہ میری وہ کتاب ہے اس کو پڑھ لیجی یہ سوال رانا نبیل صاحب کا ہے حضور بعد لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عالی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے تو کیا حضرت امیر معاویہ اپنا دفاع بھی نہ کرتے دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ بیٹا یہ سوال مجھ سے فرما رہے ہیں چالی سال ہو گئے مجھے اس میدان میں کام کرتے ہوئے اور میں ہمیشہ محفوظ طریقے سے بچ بچا کر ہی نکل گیا اگر کوئی تریخی روایات لائے جس طرح کے میرے علم میں یہ بات آئی کہ کوئی پتہ نہیں وہ کون صاحب تھے میں نئی نام بغیرہ جانتا انہوں نے سنا کہا ہے کہ حضرت امیر علی مقام کے ساتھ ان کی ہمشیرہ محترمہ جانا چاہتی تھی سیدہ زینب بنت علی ان کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے جانے سے روکا انہوں نے پھر روکا تو دو تین بار انہوں نے اس طرح سنا بیان کیا روکا تو انہوں نے ماد اللہ سیدہ زینب کو طلاق دے ری خدا کا خوف کیجئے یہ روایتیں نہ بیان کیجئے آپ کے پلے ککھ نہیں رہے گا اور اگر میں نے موں کھول دیا میں نے آپ کا تیہ پانچہ کر دیا تو پھر آپ ہاتھ لگا لگا کے روتے رہیں گے کہ اسے کیا ہو گیا ہے مجھے بڑی تاریخ اچھی طرح سے یاد ہے آپ یہ روایت نہ بیان کریں کہیں کوئی روایت مصدقہ ایسی نہیں ہے جہاں امام عالی مقام کی بہن کو ان کے بہن ہوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر نے طلاق دی ہو واقعہ قربلہ کے بعد جب بی بی مدینہ تیبہ واپس لوٹی تھی ان سے پوچھی حساب سے کہ بی بی کس کے دامن میں گئی تھی بی بی کی بقیہ زندگی کس کے ساتھ گزری تھی بی بی نے اس کے بعد جو اسفار کیے تھے کس کی ہمراہی میں کیے تھے خدا کا خوف نہیں آتا ہے اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے اللہ کے ہاں جواب دہی کا خوف نہیں آتا ہے اللہ کے ہاں حاضری یاد نہیں رہ گئی سر پہ امامہ سجا لینا اور داری رکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدہ جانب کو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے طلاق دلوا دیں آپ کون ہوتے ہیں بی بی کے بارے میں یہ بات کہنے والے کوئی طلاق حضرت عبداللہ ابن جعفر نے سیدہ کو نہیں دی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یہ بیان کرتے ہو خدا کا خوف ہی نہیں آتا وہ عام سی بی بی ہے وہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے وہ سیدہ علی سیر خدا کی بیٹی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سگی بہن ہے خدا تم کون ہوتے ہو بی بی کے بارے میں یہ معاملات بیان کرنے والے خدا کا خوف نہیں آتا اور آگے اس قسم کی باتیں کہ مولا علی حضرت معلیہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ دفاع نہ کریں تیرے بس کہاں سے دلیل آگئی ہے مولا کائنات کے بارے میں اس طرح کی بات کہنے کہ کہاں سے کس نے حق دے دیا تمہیں باز آ جاؤ اب اپنی زبانوں کو بند کر لوں ورنہ پھر میں نے اگر زبان کھولی تو آمین آمین ہسٹری میں نے تاریخ کو چالی سال پڑا ہے اور روایات پر مجھے الحمدللہ تبہر ہے میں نہیں چاہتا کہ میں تاریخی روایات کو بیان کروں اپنے آپ کو سیدھا کر لیجئے میں نہیں چاہتا کہ میں تاریخی روایات کو بیان کروں ایک بات کہہ دیتا ہوں میں مولا کائنات کے مقابل جناب مامیہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مولا کائنات کے برابر سمجھنے لگ جائیں جس کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی دے دی اپنا دمات بنا لیا اور یہ فرمایا کہ فاطمہ میں نے تیرہ نکاح اس مرد سے کیا ہے دنیا آخرت میں سب سے بڑے مقام و مرتبے کا مالک وہی ہے جس سے میں نے تیرہ نکاح کیا ہے کیا ہو گیا ان کو کیا ہو گیا ان کو اگر بخار چڑھا ہوا علم کا تو مجھے حمدللہ بہترین انجیکشن دینا آتا ہے دو منٹ نہیں لگتے یہ سارا بخار اتر جائے گا میں کل بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر سمجھتا تھا اور ان کا سارا سفر بھی حق پر ہوا اور ان کے شوہر نے ان کو طلاق نہیں دی تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے کہ بی بی زینب کو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تھی خدا کا خوف نہیں آتا ہے یہ عام سا کرانا تھا یہ عام سا کرانا تھا اس کرانے کو اس طرح سے دیرے بات سلانا کوئی حق نہیں ہے کسی کو اللہ سدھر یہ اور اہل بیعت رسول کے بارے میں کوئی بات صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کوئی بات کرنے سے بہلے سو بار سوچا کرو نہ اس طرح زبان کو بے لغام چھوڑ دیا کرو ذرا میں پھر بات کر دوں پھر کہتے ہیں جی دیکھیں آپ یہ کس طرح سے کیوں اتنی شدت کرتے ہیں شدت نہ کرو مجھ سے نہیں برداشت ہوتا ہے میں اہل بیعت اطہار کے بارے میں ایک کلمہ بھی حلقہ کوئی بیان کرے ہرگز برداشت نہیں کرتا یہ لو حد ہو گئی ہے اب دیکھیں آپ کہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ شفین میں میدان لگ گیا ہے انہوں نے پوچھا کس کس کے درمیان تو لوگوں نے بتایا کہ علی شیر خدا ہیں اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو آپ نے اپنی گودری کو اتار کے پھیکا فرمایا یہ وہی گودری پکڑاؤ پکڑاؤ مجھے اب تلوار میں جاتا ہوں اور وہ شفین میں آئے اور آ کر شفین میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے ان کے حمایت میں لڑے اور لڑتے ہوئے میدان سفین میں جان شاہت نوش کیا اس بات کا تذکرہ بہت کتابوں میں موجود ہے اور حضرت داتا گنجبخش علی بن عثمان حجویری جدی اللہ عنہ نے بھی اپنی کتاب کشل محجوب میں ایک مقام پر اس کا تذکرہ کیا ہے کمال کی بات ہو گئی مولا کائنات کو ہر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان پر بات کرے کوئی والد مسلم یہ سوال علطاف حسین کا ہے یا علطاف حسن کا حضور پاکستان کے نظام پر آپ کیا فرماتے ہیں جبکہ چاند دن پہلے موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی کی واردات روز کوئی نہ کوئی واردات میں کیا کہوں یہ قصور کس کا ہے یہ قصور ہمارا اپنا ہے یہ ہمارا بویا ہوا ہے جو بویا تھا وہ کٹ لیجئے جو بویا تھا وہ کٹ لیجئے آپ جو بو کر گندم کٹنا چاہتے ہیں جو ہی کٹو گے گندم بو گے تو گندم ہی کٹو گے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بوئیں کچھ اور اگو کچھ آئے آپ کا اپنا قصور ہے پاکستان کا یہ سارا سسٹم جب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہوتا اور شخصی حکومت کو جب تک اللہ کے نظام کے تابع نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان کا نظام درست ہو جائے it is the impossible matter میں نے اللہ کے قبلی کو جس کا نام تھا علامہ سید احمد سید شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ میں نے استاد کے رامی تھے علمی مسائل پر میں سوال کر کر کے جواب دیتا رہا فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی دی فرمایا کرتے تھے جب تک رسول اللہ کا نظام عملا نافذ نہیں ہوتا اس ملک میں اس خطے میں امن کا قائم ہو جانا یہ ناممکن ہے یہ محالات میں سے ہے جہاں ملک پاکستان میں رسول اللہ کا نظام نافذ کیجئے پھر انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا اور جہاں تک رہا ریاست مدینہ سبحان اللہ اتنی بڑی بات ہے ریاست مدینہ بنانا کاش کہ پاکستان ریاست مدینہ بن جائے کاش کہ پاکستان ریاست مدینہ بن جائے کاش کہ پاکستان ریاست مدینہ بن جائے اللہ کرے یہ پاکستان ریاست مدینہ بن جائے میں اور کیا کہوں یہ جو واقعات ہیں کہ سارے کی سارے ہماری اپنی ہی کرتوتوں کے نتیجے ہیں میں کسی شعبے کو کیا کہوں میں پولیس والوں کو کیا کہوں میں افواج پاکستان کو کیا کہوں میں حکمرانوں کو کیا کہوں میری حصیت کیا ہے میں کوئی کچھ بات کہوں گا میری بات ماننے گا وہ کہیں ٹھیک ہے کہ مولوی ہے مولویوں کا کام ہے بولتے جاتے ہیں عام مولوی باست کے چپنہ شباد تو اس طرح کی باتیں میں کچھ عرض بھی کروں اس کی وقت کیا ہے اس کی حصیت کیا ہے خدا کے لیے آپ اپنے اندر جھانکیے آپ نے اندر دیکھئے کہ آپ میں کہاں کہاں ڈیش 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 وہ ہے اور جہاں وہ نظر آئے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس پہ کروس لگا دیجئے آپ خود تو اللہ والے بنیے نا اور اپنا آپ تو ٹھیک کیجئے نا ہم نے لٹھ پکڑی ہوئی ہے اور سارے زمانے کو سیدھا کر دینا بابا جی سوٹا پچھے رکھو تو سوٹا لوگوں پر نہ چلاو ڈانگ لوگوں پر نہ چلاو ڈانگ سے پہلے اپنے نفس کو سیدھا کرو اپنے آپ کو سیدھا کرو اپنے اوپر اس کو چلاو تاکہ تمہارا اپنا آپ تو ٹھیک ہو جائے جب اپنا آپ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر زمانے کو بھی آپ ٹھیک ٹھاک ہی دیکھ لوگے بہت بڑی برائی ہمارے اندر یہ ہے میرے سمہت میں کونس آپ سے باہر ہو گیا میں کونس آپ نے آپ کو میں نے معاورہ کر لی آپ سے سوٹا پکڑا ہوا میں نے بھی آپ نے بھی ہم نے دمانے کو سیدھا کر دینا چینلز والے مائت پکڑا ہوا وہ لوگ اپنی کارویں یہ کر رہے ہیں کیا کہنے ہم نے لوگوں کو سیدھا کر دینا اللہ کے ولیوں لوگ اس طرح سیدھے نہیں ہوتے زمانے کی رفتار یوں سیدھی نہیں ہوتی زمانے کی چال چلیں یوں سیدھی نہیں ہوتی آپ اپنے آپ کو سیدھا کر دیں اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اپنا تعلق صحیح کرنے انشاءاللہ زمانے کے حالات خود بخود بدل جائیں گے نہ بدلیں تو مجھے داری سے پکڑ لیجئے گا مگر یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں ساری خامیہ لوگوں میں اور وہ آپ پکڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں خدا کا خوف کیجئے لوگوں کی خامیہ پکڑنے لوگوں کے اوبتلاش کرنے لوگوں کو بدنام کرنے کے بجائے آپ پنی سرا کیجئے معاف کیجئے گا میں نے بات ذرا سخت کہہ دی ہے جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سارا زمانہ ٹھیک ہو جائے گا میری بات بری لگے تو میں معافی مانگ رہتا ہوں حضور ہم نے سوٹا پکڑا ہوا لوگوں کو شیدہ کرنے کے لیے ان وارداتوں سے نجات ہو جائے گی آپ اپنا تعلق اللہ سے صحیح کیجئے دین سیکھئیے دین پر عمل کیجئے اذان ہوتی ہے اب نماض پڑھنے تو جاتے نہیں اور بلکہ الٹا یعنی نماض آپ نہیں پڑھتے اور سچ آپ نہیں بولتے لوگوں کے حقوق کا لحاظ آپ نہیں کرتے اور زبان پر کنٹرول آپ نہیں کرتے اعتراض کرتے وقت آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ اعتراض جنٹ کر کے مولیوں پر کر دیتے ہیں پیروں پر کر دیتے ہیں چونکہ اسلام کے خلاف تو آپ نے زبان کھولنے کے لیے ابھی تک رکاوٹ ہے کہ لوگوں کو یہ یار یہ کیا کر رہے ہیں لہذا مولی کو پکڑو پیر کو پکڑو رگڑا چناتے چلے جاؤ کہ یہ طبقہ وہ ہے جس کو جتنا رگڑا دیا جائے دے لو وہ رگڑتے رگڑتا رگڑا پترینج نہیں چلدا ہندھا کام اپنے آپ کو اپنے نفس کو رگڑا لگاؤ اپنے نفس کو ٹھیک کرو قرآن نے کہا یا ایوہ اللہ دین آمان دخلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ جہاں اپنے مفادی بات آئے اے اسلام دا حکم ہے اے اسلام دا حکم ہے اے قرآن دا حکم ہے اے حدیث دا حکم ہے جہاں دیکھا کہ اس ذاتے سے اپنی ذات پر ذات پڑھ لی ہے اوہ جی ہون قرآن حدیث انہوں کون مند ہے ہون زمانہ ہی بڑا جنہ ناو فارورڈ ہو گیا زمانہ بڑا گے نکل گیا ہون کون مندہ قرآن حدیث تمہارا یہ مزاج تمہارا یہ مزاج جہاں تمہارے مفاد میں قرآن کی آیت ہے وہاں جٹ کر کے قرآن کی آیت کا حوالہ جہاں حدیث تمہارے مفاد میں ہے جٹ کر کے حدیث کا حوالہ اور جہاں قرآن کی آیت اور حدیث شریف تمہارے اپنے ذاتی مفاد پر جو ہے وہ ذات ڈالے وہاں فوراں آرام سے کوئی فکر ہی نہیں ہے وہ جی ہون کون مندہ ہے نا نو اے تے مولویان تے مسئلہ نہیں ہے اے تے مولویان تے کام ہے اترہ اپنا آپ بدلو اپنا آپ ٹھیک کرو ورنہ کم بڑا خراب جائے آدھے چاند واردہ تا سن دے پہونا میں نے اللہ لیک ولی نظر سے عزیز ایک بار میں نے بات کر دی قسم و خدا میں نام لے دیتا ہوں حضرت حقیم محمد موسیٰ عمر السری رحمت اللہ تعالی میں نے اپنے عالم شباب سے لے کر ان کے مثال تک کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو ایسا حق بیان کرنے والا ہو کوئی بات ہوئی تو فرمایا تم اپنا آپ ٹھیک کر لو تمہاری داستانے برائیوں کی بڑی لمبی ہو گئی ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو ورنہ تمہارے لاشے پڑے ہوں گے تو تم پر کوئی جنادہ پڑنے والا نہیں ہوگا تمہیں لوگ مار رہے ہوں گے تمہارا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا سیدھا کر لو اپنے آپ کو حمدللہ اس مرد میں بڑی صلاح کی لوگوں کی اور انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان اکثر ان سے جا کر کچھ سیکھتے تھے میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور جن علماء کو جن مسائق کو جن شوراں کو جن بڑے بڑے لوگوں کسی مقتبے فکر کا بھی کوئی پڑا لکھا بندہ ہوتا وہ چلا جاتا تو حضرت اس کو صحیح نصیتیں فرمائے بہت میری میری نظر میں بہت لوگ ہیں حضرت حقیم محمد موسیٰ صاحب امر سری واللہ باللہ سمت اللہ میں نے اس جیسا دمنگ مرد نہیں دیکھا بڑا عظیم آدمی تھا وہ کہتا تھا اپنے آپ کو ٹھیک کرو لوگوں کے پیچھے پڑھنے ایک بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرو یہ میڈیا والے بھی ہماری صحافی بچے بھی صحافی بھائی بھی اور ہمارے رائٹرز بھی ہمارے تجزیہ نگار بھی ہمارے خبریں پڑھنے والے بھی ہمارے ڈراموں میں کام کرنے والے بھی سارے کے سارے اپنا جائزہ لینا اپنا جائزہ لینے کے بجائے لوگوں کے جائزے لینے کے پیچھے پڑھے رہتے ہو جس سے معاشرے میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے ہر بندہ تو کچھ بھی ہے بھائی اللہ کا تو بندہ ہے نا تو کچھ بھی ہے بسرمان ہے تو محمد رسول اللہ کا غلام تو ہے نا تو اپنا جائزہ لینا اپنا علاج کرنا اپنا علاج ہونی اپنی بیماری کابونی آ رہی اور لوگوں کا علاج کرنے کا پکت ہے یہ تحیہ کیا ہوا کہ میں نے سب کا علاج کر دینا پائی پہلے اپنا علاج کر اپنی بیماری دا علاج کر پھر دوسرے آ واسطہ آخر قادری بڑی احتیاط سے حمدللہ بچ بچا کر نکل گیا میں غوث آدم کے در کا گدا ہوں لوگوں اپنے آپ کو خود ٹھیک کرو بننا ساغر نے کہا تھا وہ کہتا ہے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں جی وادک مسلم یہ سوال احمد رضا کا ہے حضور بار لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل یزید نے نہیں کیا اور نہ ہی وہ اس میں شامل تھا اس پر اوشنی ڈالیں بیٹا یزید نے امام حسین کا قتل نہیں کیا قتل میں شامل نہیں تھا it is absolutely wrong پکا چھو اٹھا ہے میں طریق نو پڑھا ہو یاد ایک سوال دا جواب دے ہو پہی کوفے دا گورنر سی نمار ابن بشیر رضی اللہ عنہ اس بندے نو بدل کے اوڈی جگہ بسرے تو کوفے دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد نو کنے بنایا سی آپ پہ آگیا سی ہو کہ دی میں انہیں احسوبے دی بھی جڑی نا گورنری سمال لیا نا یہ کوئی قاعدہ ہے بقاعدہ اسے تینات کیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کو بسرے سے کوفے کی گورنری دی اور یزید کے دستخدوں سے گورنری دی گئی اسے کہا جا کر تو نے یہ یہ کام کرنے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ یزید اس میں مولنورس نہیں تھا امام حسین کے قتل کے لیے یزید نے نومان بشیر ابن نومان کو بدلہ کوفے کی گورنری سے اس کی جگہ اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا بن باپ کے بیٹے کو میں تاریخ پر نہ کوئی بھی بات کریں آپ کو کیا حق ہے آپ اس طریق پر بات کریں آپ نے تو لگتا ہے تاریخ پڑی نہیں کبھی بھی اس کو کس نے گورنر بنایا تھا اور آ کر اس نے جو حکامات جاری کیا تھے وہ کس کے کس کے حکم سے گورنر بنا تھا کس طرح حکامات جاری ہوئے اور پھر جس طرح اس نے آگے بندوں کو آگے لگایا وہ اپنے آپ ہی لگا لیا تھا یزید امام حسین کے قتل میں سو فیصد ہی شامل ہے بلکہ یہ انڈریکٹ یزید نے ہی امام حسین کا قتل کروایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت مولانا محافظ محمد شفی صاحب اقاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے انیس سو چوراسی میں ان کا وصال ہوا اس سال میری شادی ہوئی تھی میں اپنی شباب میں حضرت سے بہت فیض یاب ہوتا رہا اور کوئی بندہ جب بیان کرتا تھا تو قمال کر دیتا تھا لوگوں خدا کا خوف کرو یہ تھوڑا ہے کہ امام حسین رضی اللہ کہ قتل میں یزید شامل نہیں تو قتل ہو کیسے گیا قتل ہو کیسے گیا کوئی عام سے مندے کا قتل تھا وہ ایک عام سا مرد تھا وہ ایک عام حرد کا بیٹا تھا وہ ایک عام باپ کا بیٹا تھا وہ ایک عام نانے کا نواسہ تھا خدا کے مندوں شرم نہیں آتی وہ محمد رسول اللہ کا نواسہ تھا وہ سیدہ فاطمہ ظہرہ طیبہ طہرہ کا نور نظر تھا والی شیر خدا کا نور نظر تھا اس کا قتل ہو گیا آپ کہتے ہیں یزید کا اس سے تعلق ہی نہیں تھا یہ قتل یزید نے کروایا اور یزید کے کفر میں کوئی شک نہیں اور قرآن کی آیت پڑھنا ہوں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دے ان پر اللہ کی دنیا میں بھی لانت آخرت میں بھی لانت اور مرنے کے بعد آئیں گے تو چھتر بھی تیاراں جوتے بھی خوب پڑیں گے کہا جمع عاملہ ہے یزید کو جو ہے بے گناہ ثابت کرنے کی تھان لی ہے وہ نہیں بچ سکتا قیامت تک نہیں بچ سکتا دیکھو میں اللہ لیلان کہہ رہا ہوں جس کا جی چاہے وہ مجھے مار دے گولی مجھے کر دے قتل میں امام حسین کا قاتل یزیدی کو مانتا ہوں وہ کسی کی کیا جولت تھی وہ فاطمہ کے بیٹے کا گلہ کر دیتا کسی کیا جولت تھی وہ فاطمہ زہرہ کے شہزادے کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے نیزر پر چڑھا دیتا ابھی کہتے ہو ابھی کہتے ہو کہ یزید بے قصور تھا تم پہ بھی اللہ کی لانتی ہو کہہ لینا جو گالیاں دینا مجھے مجھے گالیاں دینا جو کہنا چاہے گا جی جو جی میائے کہو میں یزید کو امام حسین کا قاتل مانتا ہوں اور وہ مسلمان تھا قتل مسلمان سے کوئی کوئی کافر نہیں ہو جاتا وہ خدا کے مندو قتل مسلمان ساری امت کا قتل ہے امام حسین کا قتل پورے دین کے قتل کے متراد افتاد تم نے تو چاہا تھا کہ دین کو مٹا دیا جائے لیکن حسین نے پھر یہ کیا کہ اپنی جان کو دینا تو گوارہ کر لیا لیکن اپنے نانے کے دین پر آنچ نہیں آنے دی اگر یہ بات جھوٹی ہے کسی کوئی میدان لگا لو مجھے بلا لو میں ثابت کر دوں گا اگر حسین یہ قربانی نہ دیتا تو آج نہ ممبر ہوتے نہ تمہارے یہ مسلح ہوتے نہ تمہارے یہ مساجد ہوتی نہ تمہارے یہ مدارش ہوتے نہ تمہاری کتب ہوتی اور نہ تمہیں لوگ حضرت صاحب کہتے حضرت صاحب کہلانے والوں تمہارا حضرت صاحب کہا جانا حسین ابن علی کا تھوستر دکھ ہے اور پیر بننے والوں اور پیر کہلانے والوں امام حسین کے صدقے میں تم بچے ہو ورنہ تم کس کھیت کی مولی تھی جو بچ جاتے یہ تو فاطمہ کے بیٹے نے اپنے صاحب کچھ وار کر تمہیں بچا لیا حضرت جی اپنے حضرت جی اپنے آپ کو بچائیے فاطمہ زارہ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائیے دنیا بھی پھر تمہاری آخرت بھی تمہاری ہے کمار ہے امام حسین کے قتل میں یہ دید شامل نہیں تھا شامل تھا اسی نے کروایا یہ قتل یہ لو بیٹا وعالک مسلم اشفاق احمد کا سوال ہے حضور مولانا روم علیہ الرحمت کی حکایت بیان فرما دیں آپ جب بھی حکایت بیان فرماتے ہیں تو میں زندگی گزارنے میں بہت آسانی پیدا اس میں زندگی گزارنے میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی اللہ آپ کا سایہ تعدیر قائم رکھے بات یہ ہے مولانا نے مسلمی کے آغاد تد بیان کیا جس کو میں نے کسلی غالمن نشست میں بیان کیا تھا کہ بانسلی کا بیان کیا اور اس پر میں نے بیان کر دیا اس کے بعد حضرت بیان کرتے ہیں کہ ایک تاجر تھا تو وہ کہیں دوسرے ملک میں جا رہا تھا اس نے ایک منظر دیکھا تھا وہاں جا کر وہ منظر وہاں کے لوگوں تک پہنچایا اور اس منظر کو دیکھ کر وہاں کے ایک توتی نے یہ کیا غالباً وہ کوئی افتار تھا توتہ کوئی پرندے میں یہ منظر اس نے وہاں تک پہنچایا مختصر یہ اور اس نے دیکھا کہ ایک توتہ وہاں درخت پر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے درام کر کے نیچے گیرا اور مر گیا اور اس کو اٹھا کے اکتف کر دیا گیا اور اپنے کام سے چلے گیا وہ جب واپس آیا نا وہاں غالباً ہندوستان وہ واپس وایا تھا اس نے آکے یہ بیان کیا وہاں توتی نے کہا کہ میں نے پیغام دیا تھا کوئی اس کا جواب اس نے کہا میں نے جا گیا وہ تمہارا پیغام سنایا تو پیغام سناتے ہی ایک توتہ ایک ٹینی سے گیرا اور گر کر مر گیا تو جیسے ہی وہ پیغام ملا اس کے کچھ وقت کے بعد وہ پنجرے کے اندر وہاں توتہ بھی درام کر کے گیرا اور مر گیا اور انہوں نے پنجرے کے دروازہ کھولا اٹھا کے باہر پھینک دیا جب اسے باہر پھینکا توتی نے دائمہ دیکھ کے اندازہ لگایا کہ ہم مجھے پکڑ نہیں سکیں گے اس نے پروں کو پڑھ پڑھایا اور فضا میں بلند ہو گیا اس نے کہا یہ کیا اس نے کہا وہ جو تم نے واقعہ سنایا تھا وہ میرے لیے میرے بھائیوں نے درست دیا تھا کہ اگر ازاد ہونا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح مار لے اور موت یہ دیکھیں کہ مر گیا نکمہ ہو گیا نکارہ ہو گیا پنجرے سے بار پھینک دیں گے جب تو ازاد ہی پائے گا تو جیسے تیری مرد یہ کر لے لہذا یاد رہے یہ بات کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو حقائق شناس بناو حقیقت کے قریب رکھو اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کا تیہا اور اللہ کی امانت سمجھو انشاءاللہ ازاد رہو گے ازاد رہو گے جی یہ لیجی بیٹا حضرت یہ لیجی علامہ سب لے لیجی والک مسلم یہ سوال بھی القافح سین کا ہے حضور باغ فدق مروشنی ڈال دیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائیں میں نے اس پر چالیس سال میں بہت مروشنی ڈالی ہے اب بھی انشاءاللہ میں اس پر کبھی بات کروں گا بلکہ سیشن منقد کریں گے اس پر فدق پر سیشن کریں گے انشاءاللہ اور پھر باغ فدق کے مسئلہ پر بات کروں گا اور انشاءاللہ الرحمان اس کو پورے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ فکر نہ کریں مجھے فدق بڑی اچھی طرح سے یاد ہے اس کی بات جاتے وہ ہیں جو آمد العلماء کی نظر میں نہیں ہیں وہ بھی میرے استہزار میں ہیں بڑا یاد ہے مجھے بڑا یاد ہے مجھے وعالیکم السلام یہ سوالکاری فیاض احمد کا ہے حضور گاؤں میں عورتیں بال بیچتی ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائیں گاؤں میں عورت بال بیچتی ہیں انہیں کہیں کہ یہ تمہاری یہ تمہاری بہت بڑی دولت ہے نعمت ہے تمہارے تو ایک بال کی قدر میرے سامنے وہ احادیش موجود ہیں وہ روایات موجود ہیں کہ عورت کے ایک بال سے اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کو کامیابی عطا کر دی اس کے تصدق میں لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ بال اپنے نام بیچیں یہ پیسے کیا میں نے سنا تھا ایک دنے گلی میں کوئی یہ بات لگا رہا تھا کہ بال بیچ لو پتہ نہیں کتنے کے پاؤ اور کتنے کے چھٹاں کتنے کے اور پاؤ اتنے کے مجھے یاد نہیں رہا تو بال نہیں بیچ رہا چاہیے بس یہ کہنا کافی ہے اور میں کیا کہوں وَعَلِكُمُسْسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ یہ سوال علی عمر ویسال کا ہے حضور علم تصفف میں توجہ اتحادی کا کیا مطلب ہے توجہ اتحادی کا مطلب کیا ہے علم تصفف میں لیجئے حضرت خواجہ رضی دین محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ میری خانکہ میں جب بھی کوئی آئے اس کو کھانا مل جائے گا ایک دن کچھ مہمان رات کو آ گئے تو اس نے بورچی نے کہا کہ حضرت آج اتفاق ایسا ہے کہ لنگر کھانے میں کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ باہر نکل کے بزار میں اعلان کر دو کہ خواجہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے مہمانوں کو کھانا کھلا دے گا وہ جو مانگے گا ہم اس کو وہ دے دیں گے اب ظاہر ہے کہ اس بندے نے باہر نکل کے آواز لگا دی ایک نان بھائی اپنا تنور بند کر رہا تھا اس نے کہا یار یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ حضرت خواجہ رضی الدین محمد باقی بلا یہ پیرو مرشن حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی کے رحمت اللہ اللہ کہ جو مانگے گا دے دیں گے اس نے دوبارہ تنور تپایا گرم گرم روٹیاں لگائیں سالن کو گرم مرم کیا سالن گرم کر کے روٹیاں گرم لگا کے حضرت کے آستانے پہ لے کے چلا گیا کہنے لگا کہ یہ لو جی کھلاو اپنے مہمانوں کو کھانا دستر خان لگایا مہمانوں کو کھانا کھلایا پانی پلایا پس ہو گئے اگلے دن وہ حضرت خواجہ کی بھارگاہ میں آ گیا کہاں جی حضرت خواجہ صاحب تو خاتم نے بتایا کہ حضور نمات پڑھ کے وظیفہ کر رہے ہیں یا مصروف ہے بہر نو تو ابھی وہ فارق ہوتے ہیں تو ملاقات ہو جائے گی چنانچہ ملاقات ہو گئی جی بھئی ہاں بھئی کیسے آئے ہو حضور میں یہ قریبی میری روٹیو کی دکان ہے تو میں نان بھائی ہوں راز آپ کے ہاں سے اعلان ہوا کہ جو ہمارے مہمانوں کو کھانا کھلا دے گا تو ہم اسے جو مانگے گا دے دیں گے فرمایا ہاں مانگو کہنے لگا جی آپ نہ مجھے باقی بھی لبنا دیں آپ نے مانگا بھائی بات سنو اس کے علاوہ اور کچھ مانگ لو اس نے کہا جی جب اعلان کروایا تھا تو پھر آپ نے کہہ دینا تھا کہ یہ یہ چیزیں مجھ سے مانگ لینا اور یہ نہ مانگنا آپ کے بندے نے اعلان کیا تھا کہ رضی الدین محمد باقی بللہ یعنی حضرت خاجہ باقی بللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے مہمانوں کو کھانا کھلا دے گا وہ جو مانگے گا دے دیں گے اب آپ آپ نے استثناء اس وقت رکھنا تھا اعلان کروا دیا میں تو آگئے ہوں یا آپ کہیں میں نے اعلان نہیں کروایا اب خاجہ نہ یہ کہیں کہ میں نے اعلان نہیں کروایا آگے چوپن اس نے کہا جی بات یہ ہے آپ کہہ دیں کہ میں یہ نہیں دے سکتا یہ بھی نہ کہیں کہاں نے کہا پھر سیدھی بات ہے آپ مجھے باقی بلہ بنا دیں آپ فرمائے اچھا پھر وضو کر کے آجا وہ وضو کر کے آگیا حضرت سامنے بٹھایا اور اس پر توجہ ڈالی جب توجہ ڈالی تو تھوڑی توجہ کے بعد وہ بلکل خاجہ رضی الدین محمد باقی بلہ بن گیا حضرت تو اٹھ کے تشریف لے گئے اب جو بندہ آئے اس کو سلام کرے اور شمجھے یہ حضرت ہی ہیں وہی معاملات اس کے ساتھ شروع ہو گئے وہ بس بندہ جندہ تھا دیکھتا تھا اور کوئی بات نہیں کرتا تھا بولتا اب نہیں تھا بلکل چپ تین دن تک وہ اسی طرح خموش رہ کر مر گیا یہ تھی توجہ اتحادی تفصیلات پھر کبھی بیان کر دوں گا کہ حضرت نے توجہ ڈالی تو پھر وہ ویسا تو بن گیا لیکن جارے کہ اس کے اندر اس کی اس کو ظرف اس کا ایسا نہیں تھا کہ جس مظروف کو برداشت کر سکتا چپ رہا کہ تین دن پھر وہ بچارہ فوت ہو گیا اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں کہ جس پر وہ توجہ ڈالی جائے وہ اتحاد قائم کر دے دیکھنے میں بلکل خاجہ نظر آتا تھا حقیقت میں وہ خاجہ جو ہے وہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک نانبائی تھا تو تین دن چپ کر کے خاجہ بڑھا بڑھا رہا دیکھتا رہا اور پھر وہ بچارہ فوت ہو گیا اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں اس سے وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے جس طرح کا نظر ڈالنے والا ہوتا ہے مالک مسلم یہ سوال بھی کالی فیاض کا ہے حضور میرے رشتہ داروں کا تعلق شیعوں سے ہے ان کے ساتھ کھانے پینے میں ان کو کیسے سمجھایا جائیں بھئی آپ تعلیف قلب کی نیت کرنے ان کے ساتھ کھائیں پییں بیٹھیں آئیں جائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو سواب ملے گا آپ تعلیف قلب کی نیت کر کے ان سے پیار کریں اور آپ کا یہ طرح انشاءاللہ ان کو حق شناس بنا دے گا آپ کیوں گبراتے ہیں ہم کوئی خالی کھولی تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے نہیں ہے الحمدللہ آپ میں یہ کمال پیدا ہو جائے گا آپ تعلیف قلب کی نیت کریں شروع کر دیں یہ کام ماشاءاللہ کتنے منٹ ہوگے بیٹا اچھ والک مسلم یہ سوال محمد زبیر احمد کا ہے حضور انبیاء اور شہاب اکرام کی بنائے گی ویڈیو کو دیکھنا کیسا ہے لا حولہ ولا قوت الا باللہ علیہ الرجیم انبیاء اکرام کی ویڈیو یہ کیا ہے وہ تصورات ہیں ان کے اپنے تصورات ہیں کوئی کسی دوسری شخصیت کو حضرت یوسف مان لے نا اوہ بھائی ہے تو ان کے پائے نور میں آنے والی جوتی کے برابر نہیں وہ آپ ذکر کر دیں ان کا بس کہ ان کا یہ کردار ہے اس کے علاوہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے کوئی دکھانا چاہے گا تو یوسف کو اب علیہ السلام کوئی دکھا سکتا ہے یا حسین ابن علی کو کوئی دکھا سکتا ہے یا علی ابن ابی طالب کو کوئی دکھا سکتا ہے یا عبدالقادر جلانی کو کوئی دکھا سکتا ہے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا یہ چیز ہے انپاسیبل میٹر لہذا میں کیسے تحید کر دوں اس ویڈیو کی کہ یہی مولا علی ہیں یا یہی حسین ابن علی ہیں یا یہ امام زین العبدین ہیں یا یہ حضرت یوسف ہیں یا یہ حضرت یعقوب ہیں علیہ السلام اس طرح کی ویڈیو کو میں دیکھنے کو ہرگز بھی درست نہیں قرار دیتا معاذق مسلم یہ سوال حشمت اللہ کا ہے حضور تنعم فرسودہ جان پاراز ہجنا یا رسول اللہ اس پر روشن ڈال دیں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو رسول اللہ سے محبت ہو جائے اور پھر اس کو بڑی بڑی نعمتیں بھی مؤسر آ جائیں تو کوئی نعمت بھی پھر اس کو مزا نہیں دیتی جبکہ اس کو رسول اللہ کا حجر یاد ہو لہذا رسول اللہ کے حجر میں مقتلع ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھنے کہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد محبت اور آپ کے ساتھ تیار مجھے والی مسلم حضور غلطی کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں مثلا ایک شخص نے یہ بولنا تھا کہ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے نا کہ میری اپنی بیوی کو طلاق دے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اس کی جگہ اس نے بول دیا غلطی سے دے دی ہے تو طلاق کے مسئلہ پر فقیر نے کبھی بھی اس طرح آمت اس سوال میں جواب قطعی نہیں دیا یہ قیفیت اگر اس کی وہ اپنے کلم سے لکھ کر کہنے والا خود بیان کرے تو فتوہ دیا جا سکتا ہے میں نے طلاق پر نکاح پر اور مراز پر کبھی بھی زبانی فتوے نہیں دیے ہم وہ سوال اپنا لکھ کے لے آئیں کچھ سوالات ہمارے پہلے میں کر لیا کرتا تھا اب سابدادہ صاحب مفتی مفتی ڈاکٹر احمد رضا صاحب سوال فرما لیتے ہیں حمد اللہ اور پھر وہ جواب بھی لکھ دیتے ہیں اور ہمارے مولانا علامہ امیر حمدہ صاحب فقہ کی کتابوں سے حوالہ جات فوراں نکال کے لے آتے ہیں کئی بار کہتا کہا کرتا تھا میں بیٹے در آؤ شامی سے حوالہ نکال لاؤ جاؤ ذرا جو ہے وہ اس سے فتاوہ تو ہندیہ سے الفا فتاوہ علمگیری سے حوالہ نکال رہا ہو ہدایہ سے حوالہ نکال رہا ہو دو چار دس منٹ میں نکال کے بارد سامنے رکھ دیتے تھے لہذا آپ اس پر اگر سائل جس نے کہا ہے وہ یہ بات لکھ کے بیجے اس کے سنیچے دستخط ہو پھر فتوہ دیا جا سکتا ہے اور غلطی سے طلاق جو ہے وہ تو نہیں ہوتی اسلام سختی تھوڑا کرتا ہے کسی نے غلطی سے ایسے کہ دیا تو طلاقی ہو جائے گی ایسے نہیں ہوتا لیکن فتوہ نہیں ہے مسئلہ بیان کر دیا فتوہ نہیں ہے فتوہ تب ہوتا ہے جب عبارت اس کی اپنے قلم سے آئے یہ لیجئے بیٹھا وعالی مسلم یہ سوال سمیر خان کا ہے حضور میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں کاروبار بڑھانے کا طریقہ بتایا جو کہ پروفٹ ملے اس کا پانچ فیصد اللہ کی راہ میں خرچ کرو کیا اس پانچ فیصد میں سے گھر والوں پر خرچ کر سکتے ہیں جواب یہ کہ جب آپ نے تیہ کر لیا کہ جو پروفٹ آئے گا اس میں سے پانچ فیصد میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا اللہ کی راہ میں دے دوں گا اگرچہ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی اللہ کے لیے ہی ہے لیکن یہاں چونکہ وہ کہا گیا ہے کہ اپنے پروفٹ کو بڑھانے کے لیے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے ہے تو یہ پانچ پرسنٹ اللہ کی راہ میں دیجئے نا کسی اور کے کام آئے اور بچے کو اپنے پاس سے دے دیجئے حمدللہ حَلَمَا عِنْدِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَالِمُسْلَامِ یہ سوال علی انصاری کا ہے حضور اہل تشیعوں کے ساتھ کھانا پینا کاروبار کرنا ان کی مدد کرنا ان سے مدد لینا کیسا ہے تعلیف قلب کی نیت کر کے یہ سارے عمور سارا انجام دینا یہ درست تو صحیح ہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ راہیں اختیار کریں گے تو اس سے آپ کی امت کو تقویت نہیں ملے گی یہ لیجئے بیٹھا وَالِمُسْلَامِ یہ سوال محمد ابو بکر کا ہے حضور حضرت ایمان حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کونسی نماز میں تھے کیا آپ کا اس وقت مدد تھا جواب یہ ہے کہ ایمان حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا یہ جنگ جو ہوئی ہے کل اڑاہی گھنٹے کی ہے زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے کی روایت میری ندد میں ہے کل اڑاہی گھنٹے میں یہ جنگ ہوئی ہے اور سارا معاملہ ہو گیا ہے اب وہ نماز کونسی تھی زہر کی تھی زہر کی تھی اور کیا وضو تھا ایمان حسین رضی اللہ عنہ یقیناً وضو سے تھے بادی راہ یہ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ اس وقت وضو نہیں تھا آپ نے خون سے وضو کیا ہوا تھا تو شیخ کریم کے سامنے یہ روایت ایک بار ہمارے ایک مولانا صاحب نے بیان کی صدف مہین ہے بیٹا خون سے وضو نہیں ہوتا امام حسین کو اس وقت وضو کی ضرورت نہیں تھی امام حسین باب وضو تھے اور آپ نے سجدے میں سار رکھ دیا حمدللہ باکمال سجدہ کر دیا اسی سجدے نے تو تمہارا سجدہ بچا لیا ہے اگر وہ سجدہ نہ ہوتا تو تم بھی آج سجدہ نہ کر دے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی بھی اضانیں ہوتی ہیں اور حیال الفلا حیال السلا کہا جاتا ہے اہل ایمان شکر ادا کرو اللہ کا اور شکریہ ادا کرو حسین ابن علی کا کہ انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے تمہارے لیے اس سجدہ کرنے کی راہیں ہموار کر دیں اللہ جزائے خیر دے ابن علی کو اللہ جزائے خیر دے ابن فاطمہ کو اللہ جزائے خیر دے رسول اللہ کے نور نظر کو اللہ جزائے خیر دے حسین ابن علی کو جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے تمہارے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی کیا سمجھتے ہو تم کہتے ہو میں مسروف ہوں میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت تو نہیں ہے خدا کا خوف تو نہیں آتا آپ کہو کہ ہم پر شکریہ کرنے پہ آگیا امان حسین نے جان دے دی تمہارے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنانے کے لیے تمہیں کوئی روک نہ سکے سجدہ کرنے سے اور تم نماز نہیں پڑھتے ہو ادان ہو جائے تو نماز پڑھا کرو جو نماز نہیں پڑھتے ہو تو کوئی وظیفہ قبول نہیں ہے وہ کہہ دے میں بڑے روزیں رکھتا ہو کوئی روزہ ووزہ قبول نہیں ہے وضائف قبول نہیں ہے حتیٰ کہ تحجد بھی اگر وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز فرض نہیں ادا کرتا ہے تو تحجد کہا اللہ کیا قبول ہوگی وہ تو نفلی نماز ہے بھائی نمازفل اور یہ فضائل اور یہ نیکیاں یہ تشمیحات ان کی قبولیت کا مدار فضائل کی ادائیگی پر ہے اگر آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں ان کی بھی قبولیت ہوگی نمازیں فرض چھوڑ دی اور ویسے آپ بڑے فوویس آپ بڑھے ہوئے ہیں دیر دیر گز کی تشمیح پکڑی ہے اس پر پڑھے جا رہے ہیں لوگوں کو کیا دکھانا ہے آپ نے نمازیں پنجگانہ ادا کر لی ہے سبحان اللہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں ازان ہوئی آپ بسے میں پہنچ گئے آپ نے نماز باجمات ادا کر لی آپ سے بڑا بزرگ کون ہے ہمیں ایک تو مسئیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نماز پڑھانا نہیں مولوی دا کام نماز پڑھنا نہیں مولویان دا کام لوگ ہمارے کھاتے میں ڈال کے نماز نماز کے مسائل غضو غضو کے مسائل غسل غسل کے مسائل وہ ہمارے کھاتے میں ڈال کے یہ سارے فارغ ہیں یعنی یہ یہ نہیں ہے کہ میں نے پینٹ کوٹ نہیں پہنا ہوا یا پینٹ شٹ نہیں پہنی ہوئی میں جیسی میں پہتا رہا اور سارے محور سے گزرا ہوا ہوں لیکن خدا کی قسم جب میں نے اپنے اکابر کو دیکھا تھا انہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا بندہ اگر اس گٹ اپ میں ہو سکتا ہے مولونا شامل نورانی رحمت اللہ لہ سار پہ امامہ ہے اور آپ کے گلے میں ایک لمبا سا کرتہ ہیں اور آپ کے پاس ایک چادر ہے یہ اس طرح کی چادر کندے پر یہ چادر ہے تو میں کیوں نہیں ہو گیا الحمدللہ آج بھی ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے آپ کو تیار کیجئے امام حسین رضی اللہ عنہ کی غلامی میں ہی سارا کچھ ہے اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین نے خون سے وضو کیا تھا ہم نے کہیے کہ رہنے دیجئے حضرت اس طرح کا مسئلہ بیان فرمائے آپ اپنے تحقیق اپنے پاس رکھیں اس طرح اور بھی کچھ باتیں ہیں اگلے دن کوئی مجھے نوجوان کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب کوئی بیان کر رہے تھے کہ حضرت عباس ارمدار کی شہادت پتہ نہیں سات مہرم کو یا آٹھ مہرم کو ہوئی ہے میں نے کہے نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے انہیں کہیں اپنی صلاح فرمائے میں نے کسی کو کیا کہنا ہے کہ میں کل بھی امام حسین کے ساتھ تھا امام علی مقام کے ساتھ اور میں صاحب اکرام کے جگڑوں کو میں نہیں چھیڑتا لیکن اگر کوئی خام خامے روایات چھیڑے اور یہ کہ وہ بڑے بڑے فنکار بنتے رہے میرے سامنے کوئی بات نہیں اب تو میں بولا ہو گیا ہوں اب جب ابھی بالکل ان فوان شباب تھا میں نے تب نہیں ان کو ٹکنے دیا تھا خورج حالانکہ وہ صاحب علی قدن زندہ تھا اور خورج بڑے آب و تاب پر تھے وہ کر رہے تھے کام اپنا لیکن حمدللہ ہم پر تو کوئی اثر نہ ہوا ہم پر تو کوئی اثر نہ ہوا آج بھی ہم حسینی ہیں حمدللہ آج بھی ہم حسینی ہیں حمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کی آل کا عدب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے